موسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیوش وڈی فور میں ہوں پرتوش کھرے دلی والوں کو نئے سال کا تحفہ مل سکتا ہے آج مفت پانی کا بڑا تحفہ انہیں مل سکتا ہے شام چار بجے دلی جل بوٹ کی ایک بیٹھک ہے اور اسی میں دلی کی جنتہ کو ساسسو لیٹر مفت پانی دینے پر بڑا اعلان کیا جا سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ دلی میں بجلی کو لے کر بڑا اعلان کیا جا چکا ہے کہ مارس تک دلی میں بجلی کے دام نہیں بڑھیں گے اور اب مفت پانی کو لے کر بھی دلی کے مکہ منتری لوگوں کو نئے سال کا تحفہ دے سکتے ہیں حالان کی ارون چیجریوال کی طبیعت خراب ہے انہیں بکھار ہے اور وہ گھر پر ہی ہیں ڈاکٹروں نے انہیں صلاح دیئے کہ وہ دفتر نہ جائیں گھر پر ہی آرام کریں بتا جا رہا ہے کہ شام چار بجے دلی جل بوٹ کی بیٹھک ہوگی جس میں ان طریقوں پر ترچہ کیا جائے گا کہ دلی کی جنتہ کو سات سو لیٹر مفت پانی کیسے دیا جائے اور اس کے بعد اس کا اعلان ہو سکتا ہے ارون کے جنٹہ کو سات سو لیٹر مفت پانی کا تحفہ مل سکتا ہے شام چار بجے تک اچھے خبر آ سکتی ہے ارون کے جیوال نے آج صبح ٹویٹ کر کہا تھا کہ وہ آج پانی کو لے کر ایک بڑا اعلان کرنے والے تھے لیکن ان کی طبیعت خراب ہو گئی بھگوان نے غلط سمیہ پر ان کی طبیعت خراب کی ہے حالانکہ وہ گھر پر ہی موجود ہے اور بتا جا رہا ہے کہ شام کو ہو سکتا ہے کہ وہ ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کریں گے دلی جل بوٹ کے لیکن اس سے پہلے چار بجے دلی جل بوٹ کی بیٹھک ہوگی جس میں ان طریقوں پر چرچہ کیا جائے گا کہ آخر کیسے دلی کے لوگوں کو سات سو لیٹر مفت پانی دیا جائے ارون کے جیوال نے پہلے ہی گوشنا کر رکھی تھی کہ سوم وار تک مفت پانی کو لے کر سرکار کی طرف سے کچھ اعلان کیا جا سکتا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ کندن سنگھ ہمارے سماداتا اس وقت زیادہ جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے جو کہ اس وقت ارون کے جیوال کے گھر کے باہر موجود ہیں کندن ارون کے جیوال کی طبیعت خراب ہے لیکن بتا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دلی جل بوٹ کے ادھیکاریوں کے ساتھ گھر پر ہی بیٹھا کریں اور اس کے بعد کچھ اعلان کریں کہ آج آج سے یا پھر کل سے لوگوں کو سات سال لیٹر مفت پانی ملنا شروع ہو جائے گا دیکھیں پتیوش ارون کے جیوال کا جو سب سے پہلا ایناؤنسمنٹ تھا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر وہ جو نیا ٹاریف پلان وارٹر کو لے کے سات سو لیٹر فری والا وہ کر دیں گے اور اسی کا شاید نتیزہ ہے ریزلٹ ہے آپ دیکھ لیئے کہ آج جب فارملی سومبار کو آفیس آنے والے تھے اور چار بجز کے لیے کیبنٹ بھی کال کر رہے تھے لیکن ان بیٹوین ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور طبیعت بہت بری طرح خراب ہوتی ہے اور ڈاکٹر نے یہاں تک کہا کہ آپ بیڈرسٹ کریے آفیس نہیں جائیے تو جو پورا ٹیم ہے خود اگر چیئرمن ہے بطور مکہ منتری وہ سی جل بوٹ کے اور سی او کو بولا تھا کہ آپ ڈرافٹ ریڈی کریے ایک پورا پریزنٹیشن بنائیے کہ کیسے نیا ٹیڈی پلان لاغو ہو سکتا ہے اور کب سے لاغو ہو سکتا اور کیسے ایمپلیمنٹ کریں گے اسی کو لے کے جل بوٹ میں صبح ماراثن مٹنگ کا دور چل لیا تھا اور جس طریقے کے خبریں آ رہی ہے کہ شام چار بجے کے قریب میں دلی جل بوٹ کے جو سی او بیجے کمار ہیں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اربین کے زیوال کے گھر گرنار اپارٹمنٹ پہ آئیں گے اور وہ ایک طرح سے سہمت ہی لیں گے اور اس کے بعد وہ پبلک ڈومین میں چلا جائے گا کہ جو سات سو لیٹر ٹیریف والا یوجنا تھی وہ اس کو فری کر دیا جائے گا مطلب صاف ہے کہ جو بھی پانی کا بل آتا ہے اس میں سرو کا سات سو لیٹر فری ہے اگر کوئی فیملی سات سو لیٹر تک ہی کنزپشن کرتی ہے تو بلکل مفت ہوگا اگر اس کو اوپر آتی ہے یعنی دلی جل بوٹ کے سی او ایک پریجنٹیشن لے کر آئیں گے سی ایم کے پاس اس کے بعد سی ایم اربین کے جوال اسے دیکھنے کے بعد ہی اس پر اعلان کریں گے بلکل آپ انہوں نے کہا تھا کہ پورا دیکھیں ایک پورا سسٹم ہوتا ہے پورا میکنیزم ہے کیسے بلنگ ہوگا کس سائیکل میں بلنگ ہوگا کس طریقے سے بلنگ ہوگا کیا ٹائپنگ ہوگا کیسے انس میٹرز کی ریڈنگ ہوگی وہ تمام کامپلکیشنز تھے تمام ایک طرح سے ایشیوز جو سالف کرنا ضروری تھا اور اس سے پہلے تبھی اربین کے جزیوال نے اسی دن سینیبار کو جیسے شام چار بجے کیابنٹ کی میٹنگ کے بعد کلیر کیا تھا کہ ان پر بولا گیا تھا کہ آپ کام کریے اور آپ کو بتا دوں کیونکہ ربی بار کو بھی ان کے پوری ٹیم کام کرتی رہی ہے آج صبح فائنل ایک طرح سے جو بھی سیکریٹری اور تمام دوسرے کنسن ادھیکاری ان سے باتشیت ہوئی ہے اور لگتار میٹنگ کا دور چلنا اس کے بعد جو انتیم نینڈ نے ہنچہ فائنل نینڈ نے انتیم سہمتی ہنستاکچھا رہے اربین کے زیوال کریں گا اور شام چار بجے جو اربین جو جیسی خبر آ رہی ہے کہ ان کے سیو یہ مانا جا رہا تھا کہ صبح طبیعت خراب ہونے کے بعد دیر شام تک وہ سچیوالے چلے جا لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ اب وہ نہ جا پائیں ان کے ادھیکاری خود یہیں پہ آ جائیں اور چار بجے کے قریب میں ملاقات کریں گا ہو سکتا سارے چار تک ایناؤنس کر دیا جائے کل سے ہی لاغو ہو جائیں کہ جو اگلا بل آئے گا لوگوں کا اس میں یہ سائیکل ہوگا سات سو لیٹر پیکس کی ہوگا اسے لے کر ایک خاکہ تیار کر لیا گیا ہے ڈلی جل بورٹ کی طرف سے